کیا مودی سرکار کو استھر کرنے کے لیے دیش میں ایک بہت بڑی ریل درگھٹنا کی سازش رچی جا رہی ہے؟ کیا بھارتی ریل کسی بہت بڑی سازش کا شکار ہو رہی ہے؟ اتر پردیش کے کانپور کے بعد اب مدھر پردیش کے جبلپور میں بھی ایک پیسنجر ٹرین کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ہوئی اور یہ تصویریں آج ایک بہت بڑی سازش کی طرف اشارہ کر رہی ہیں یہ تصویریں پندرہ فیٹ لمبی لوہے کی اس روڈ کی ہیں جنہیں پٹریوں پر اس طرح سے بچھا کر رکھا گیا جس سے اس پیسنجر ٹرین کو پٹری سے اتارا جا سکے یعنی جان بوجھ کر اس روڈ کو اس طریقے سے رکھا گیا تاکہ ٹرین کی درگھٹنا ہو جائے اچھی بات یہ رہی کہ اس ٹرین کی سپیڈ کم تھی اس سے ٹرین کا انجن اس لوہے کی روڈ سے ٹکرانے کے بعد بھی پٹری سے نہیں اترا اور ایک بڑی ٹرین درگھٹنا ہوتے ہوتے ٹل گئی ورنہ آج بھی اس ٹرین درگھٹنا پر راجنیتی ہو رہی ہوتی ریلوے منسٹر کا استیفہ وپخشی نیتا مانگ رہے ہوتے مودی سرکار سے سوال پوچھ رہے ہوتے اور یہ نہیں پوچھتے ایک بار بھی کہ ہمارے دیش میں آخر وہ کون لوگ ہے جو پٹریوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ریل درگھٹنا ہو جائے اس سے پہلے پچھلے ہفتے کانپور میں بھی اسی طرح کی گھٹنا ہوئی جس میں وارانسی سے احمد آباد جا رہی ساورمتی ایکسپریس کا انجن اور اس کے بائیس ڈبے اچانک پٹری سے نیچے اتر گئے تھے اور یہ ایک ایسی درگھٹنا تھی جس میں سیکڑو یاتریوں کی جان جا سکتی تھی لیکن اب خلاصہ ہوا کہ اس درگھٹنا کے پیچھے بھی ایک گہری سازش ہونے کی آشنکہ ہے اس معاملے میں ایک ایف آئی آر درج ہوئی جس میں تین باتوں کا ذکر ہے پہلی اس ٹرین کا انجن پٹری پر رکھی جس بھاری چیز سے ٹکرایا وہ بھاری چیز ایک بولڈر تھا یعنی ریل کی پٹریوں کا ہی ایک بہت بڑا ٹکڑا تھا دوسرا اس بولڈر کو پٹریوں پر گارڈر سے اس طرح سے باندھا گیا تاکہ ٹرین سے اس کی ٹکر ہونے پر یہ وہاں سے نکلے نہیں ہلے نہیں اور ٹرین کے زیادہ سے زیادہ ڈبے ڈی ریل ہو کر نیچے پلٹ جائیں اور اس درگھٹنا میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان جائیں تیسری بات یہ گھٹنا رات کو قریب دھائی بجے تب ہوئی جب اس سے صرف ایک گھنٹہ بیس منٹ پہلے پٹنا ایکسپریس اسی ریل لائن سے گزری تھی اور ریلوے پولیس کا کہنا ہے کہ رات کو ایک بجے کے سمیں یہ ریل لائن پوری طرح سے کلیر تھی اور یہاں پٹریوں پر اس سمیں کوئی بولڈر نہیں تھا اس کا مطلب یہ بعد میں لگایا گیا ایک بجے کے بعد تو یہ کون بیقتی ہے جس نے ایک بجے کے بعد ریل کی پٹریوں سے آ کر چھیڑ چھاڑ کی بعد میں اس بولڈر کو وہاں پٹریوں پر اس طرح سے باندھ کر رکھا گیا جس سے گجرات جا رہی ساورمتی ایکسپریس ڈی ریل ہو جائے اور کئی لوگوں کی درگھٹنا میں جان چلی جائے اور یہ بات آپ سب ہی جانتے ہیں کہ گجرات پردھان منتری موڈی کا گرہ راجے بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا اس راجے میں کچھ زیادہ ہی انٹریسٹ ہو دلچسپی ہو ابھی اس معاملے کی جانچ کے لیے انٹیلیجنس بیورو اور اتر پردیش کے انٹی ٹیرریس سکوڈ کی ایک وشش ٹیم کانپور میں ہے اور ان تمام درگھٹناوں کے بعد اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا دیش کو پٹری سے اتارنے کے لیے دیش نہیں بلکہ موڈی سرکار کو پٹری سے اتارنے کے لیے ٹرینوں کو پٹری سے اتارنے کی سازش چل رہی ہے اور اگر ایسا ہے تو سوچئے اب ہمارے دیش کی راجیتی کتنے خطرناک سطر پر پہنچ چکی ہے اور یہ سازش کتنی گہری ہو سکتی ہے جو اپنے ہی دیش کے لوگوں کی جان لینا چاہتی ہے جو پہیے ہیں وہ پوری طریقے سے پٹری سے ڈیریل ہو گئے وجہ جو ریلوے منترالے دوارہ افیشل ٹویٹ میں کری گئی ہے کہ یہ پتھر تھا جو سامنے رکھا ہوا تھا جس کو ٹرین نے جا کے ٹکر ماری جس کی وجہ سے یہ جو پورے ڈببے ہیں ٹرین کے وہ ڈیریل ہوئے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ وہ پتھر ہے جو یہاں پہ رکھا گیا ہے جس کی جان کاری ریلوے منتری نے بھی دی ہے کونکریٹ سٹرکچر ہے لوہے کا سمبفتہ ٹگرانے کے کارن شاید دو حصوں میں بھی ہو گیا ہے یہ ایک سٹرکچر ہے یہاں پہ جس کو یہاں رکھا گیا ہے اگر آپ آگے چلیں گے تو یہاں پر میں ہاتسے کی سائٹ پہ آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ پتھر کے ساتھ یہ کچھ بولٹس ملے ہیں یہ لوہے کے ہیں اور اگر آپ دیکھیں گے پرانے سٹرکچر ہے اس کی جان چل دی ہے کہ یہ اپنے آپ وہاں پہ آئے یا کسی شرارتی قطر نے رکھے یا ایک ساجش کی چلتے رکھے گئے میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے فورنسک ٹیم سے ہے فوٹوگرافی جو ہے وہ بقاعدہ کی جاری ہے اوڈجیکس کی یہاں پر ایک جو ڈیٹیل ہے انویسٹیگیشن وہ لانچ کری گئی ہے یہی وہ اوڈجیکٹ ہے جس کی جانچ کرنے کے لیے یہاں پر فورنسک ٹیم آئی ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو تصویریں لی جاری ہیں کیا کیسے ڈیریلمنٹ ہوئی کیا اس کی وجہ تھی مارک جو ہے اس کی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر مارک ہے سمبھفتہ اسی بلوک کی وجہ سے ہے سابرمتی ایکسپریس کا ایک رشتہ اور ایک کنیکشن اور بھی ہو سکتا ہے آپ یاد کیجئے دو ہزار دو میں جب گودرہ کانڈ ہوا تھا اور اس سمیں جو حادثہ ہوا تھا گودرہ ریلوے سٹیشن پر جب ٹرین میں آگ لگا دی گئی تھی جس ٹرین کے اندر کار سیوک تھے وہ بھی سابرمتی ایکسپریس ہی تھی بھارت کے ریل نیٹوک کی کل لمبائی ایک لاکھ چھبیس ہزار کلومیٹر ہے چانچ ریل لائن ایسی ہیں جنہیں بار لگا کر یا دیوار کھڑی کر کے کور نہیں کیا گیا ہے کیونکہ آپ سوا لاکھ کلومیٹر لمبی دیوار بنا نہیں سکتے یہ سمبھاوی نہیں ہے اتنے بڑے ریل نیٹوک کی سی سی ٹی وی کیمرو سے بھی نگرانی کرنا سمبھاو نہیں ہو پائے گا کیونکہ آپ سوا لاکھ کلومیٹر کا جو ریل ٹریک ہے اس پر سی سی ٹی وی بھی کتنے لگائیں گے باقی دیشوں کی طرح بھارت میں بھی ریل کی پٹریوں کو کھلا رکھا جاتا ہے اور ہمارے دیش میں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی وقتی ریل کی پٹریوں سے گزرتا ہے یا وہاں کوئی اورود پیدا کرتا ہے تو اس پر ریلوے پولس ایک ہزار روپے کا جرمانہ لگا سکتی ہے اور چھے مہینے کی جیل کی سزا ہو سکتی ہے تو اگر کوئی ریل کی پٹریوں کے ساتھ چھڑ چھاڑ کرتا ہے تو جرمانہ ہے ایک ہزار روپے ماتر صرف ایک ہزار روپے کا جرمانہ ہے اس لیے پہلے تو ہمیں اپنا یہ قانون بدلنے کے عوشکتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے دیش میں ابھی ایسی کوئی ٹھوس پی بستہ نہیں جو ریلوے لائنز پر لوگوں کو آنے سے روک سکے اور یہی کارن ہے کہ ریل کی پٹریوں کو کئی بار سازش کے تحت نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ بڑا آسان ہے ادھارن کے لیے ورش دوہزار سولہ میں جب کانپور میں ایک ایکسپریس ٹرین کے ڈیریل ہونے سے ایک سو باون عام لوگوں کی موت ہو گئی تھی یاتریوں کی موت ہو گئی تھی تب اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش کی آشنکہ این آئیے نے جتائی تھی جو این آئیے اس کی جانچ کر رہی ہے اس کے علاوہ دوہزار سترہ میں آندر پردیش میں ایک اور ٹرین ڈیریل ہوئی جس میں چھالیس یاتریوں کی موت ہو گئی تھی اس گھٹنا میں بھی آتنک وادی سازش کا شک تھا جس کی این آئیے اب بھی جانچ کر رہا ہے اور کندر سرکار کا ماننا ہے کہ اس گھٹنا کے پیچھے کٹر وام پنتھی ہو سکتے ہیں دوہزار سولہ میں بھی بیہار میں ایک ریلوے ٹریک پر پریشر ککر بوم کو پلانٹ کیا گیا تھا اور اس گھٹنا کے پیچھے بھی ایک آتنک وادی سازش کی آشنگ کا جتائی گئی تھی اور این آئیے کا کہنا ہے کہ اس سمیں اس گھٹنا میں خوفیہ ایجنسی پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا ہاتھ تھا جس سے پتا چلتا ہے کہ ریلوے ٹریکس کو نشانہ بنا کر پہلے بھی دیش میں بڑی ریل درگھٹنا کرانے کی کوشش ہوئی ہے اور اس بار بھی یہی ہو رہا ہے یہ اس لیے گمبیر بات ہے کیونکہ بھارت میں ہر دن دو کروڑ لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں سوچئے اگر سرکار کو استھر کرنے کے لیے موڈی سرکار کو پریشان کرنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس کی بدنامی کرنے کے لیے اس کی چھوی خراب کرنے کے لیے اس طرح سے ریل درگھٹنا کرانے کی سازش ہونے لگیں تو یہ کتنی خطرناک بات ہے اور یہ ایسا خونی کھیل ہے یہ تو پھر کبھی رکے گا ہی نہیں اور یہ راجنیتی کا خونی کھیل کہیں نہ کہیں تو رکنا چاہیے یہ دیش کی جنتہ کو آج سمجھنا ہوگا وہ کون سے لوگ ہیں جو اس کارن چناو جیتنا چاہتے ہیں حالانکہ آج جب بھارت میں ٹرینوں کو پٹریوں سے اتارنے کے لیے سازش ہو رہی ہے تب چین جیسے دیشوں میں ایسی ٹیکنالوجی کو اپنایا جا رہا ہے جن میں ٹرین کے سنچالن کے لیے اب پٹریوں کی آوشکتہ ہی نہیں تو آج ہم پٹریوں کی بات تو کر رہے ہیں لیکن اب دوسرے دیش ایسی ٹیکنالوجی اپنا رہے ہیں جہاں پٹریوں کی آوشکتہ ہی نہیں اور ان ٹرینوں کو مگنیٹک لیویٹیشن کہتے ہیں ان میں ٹرین پٹریوں پر نہیں بلکہ ایسے پیسج پر ہوا میں اڑتی ہیں ہوا میں چلتی ہیں جن میں ٹرینوں کو چمبک سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور ان ٹرینوں کو چمبک سے چلنے والی ٹرین یا مگلیو ٹرین بھی کہا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے بھوشے میں ٹرین کچھ اس طریقے سے چلنے لگیں آج آپ کو چین کی ایک ٹرین کی تصویر آج ہم دکھانا چاہتے ہیں یہ ٹرین جو ہے ہے تو چھوٹی لیکن یہ پٹری سے اوپر چل کر چلتی ہے اور یہ ایک مگنیٹک ٹرین ہے جو چمبک کے سارے چلتی ہے